بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو خبریں تینوں ہی بہت بڑی ہیں اور تینوں ہی بڑی ہیپننگ والی ہیں ایک تو پاکستان کے اندر داخلی معاملات سے سیاسی معاملات سے ادم اعتماد سے متعلق تھی کہ آرمی چیپ سے ملاقات وزیراعظم پاکستان کی آل بہت شبہ داری تھی اس پر ملاقات ایک اہم ترین اتحادی کو منانے کے حوالے سے وہ بھی خبریں جو میں نے آپ کو بتانی ہے اور اس تمام سیچویشن کا لبیل وارف زلد کیانے کر رہا ہے تین یا چار مارچ کو ادم اعتماد جو تحریک ہے کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن الیکشن یقینی ہے وہ آپ کو بتانا ہے اس کے علاوہ ایران سے متعلق واقعی جبدے سے نکال کے لے آئے جی جی ہاں امریکہ سے اپنے تمام مطالبات ایران اس ڈیل کی طرف پہنچ گیا جس ڈیل سے متعلق یہ امکان تھا کہ شاید سعودی عرب کتیل بندش یو اے کی دیگر شرائط اور اسرائیل کا بہت بڑا ہات ایران کو کسی ڈیل کی طرف نہیں پہنچا پائے گا جہاں ایران اپنی تمام شرائط منوانے میں کامیاب ہوا اور بقیدہ ناصر منوانے میں کامیاب ہو گیا بلکہ امریکہ کی مجبوری بن گیا کہ اگر ایران کے اوپر سے پابندیاں نہ ہٹائے گئیں یورپ کی مجبوری بن گیا کہ اگر پابندیاں نہ ہٹائے گئیں تو دنیا میں بہت بڑا کوئی سپلائے انڈ ڈیمانڈ کے حوالے سے کوئی بہت بڑا علمیہ جنم لے سکتا ہے کتنی بڑی خبر ہے جس کی بنا پر یورپی یونین کا جو ایک ایکزیکٹیو آفیسر ہے وہ دوہا کے اندر ایک بات کر رہے ہیں ساتھ ہی ان کا ریپریزنٹیٹیو سیکٹری لیول کا بندہ فوراں ایران تہران پہنچا ہے اور صرف وہ صرف دو سے تین دن یا بہت حد لے لیں تو یہ رمہ ہفتہ یہ منڈے ٹو آن ورڈ یہ ڈیل مکمل طور پر کنفرم ہونے جا رہی ہے کروڈ آئل سے لے کے ایران کی تمام سپلائے بہ حال ہونے جا رہی ہے کیا اپڈیٹ ہے وہ آپ کو بتانا ہے جی ہاں فنلینڈ کا سافر اپ ڈیٹ ہو گیا جی وہ جو فنلینڈ جس کے پاس ایک دو روز کم امریکہ کے صدر جو بارڈن موجود تھے اپنی اپنے فوجیوں کے ساتھ اور یوکرین کے ریفیجیز کے ساتھ موجود تھے اس فنلینڈ نے کہا ہے کہ نئی بھائی ہاپ پر سوننگ مزائل میرے پر حملہ ہو جائے گا اس لئے میں نیٹو کے اتحاد میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا وہ کیا خبر ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے اس کے لئے دیگر کئی خبریں ہیں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہمیں شکتہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو مکمل لکھئے گا چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دھوا دے کومنٹ سیکشن سے متعلق مجھے ضرور آگا کیجئے گا ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہو جی سب سے پہلے وہ صاحب جو ہیں روسی وزیر دفاع جی جن سے متعلق تھا کہ قتل کر دیے گئے ہارڈ ٹیک ہو گیا کچھ بھی وہ وہ منظر عام پر آگئے ہیں میل آن لائن کے مطابق ٹائرڈ لکنگ رشیہ ڈیفینس منیسٹر سرگائشو گو چھاسٹ سال عمر ہے ان کی جی ٹی وی پہ وہ سامنے نظر آئے اور کافی نحیف اور کمزور نظر آ رہے تھے اب یہ برطانوی میڈیا ہے وہ جو مرضی کہلے بہرحال ڈیفینس منیسٹر سامنے آگئے یہ خبر بھی تھی میں نے کہا میں آپ کو دے رہا ہوں کوئی اس کی اپ ڈیٹس دے رہی تھی یہ ایک ٹاور ہے جی جس سے متعلق اطلاعات ہے کہ جی ریشیہ نئر فورس نے اس کو اڑایا ہے سیٹلائٹ ٹاور ہے مین ٹاور کہہ رہا تھا اور یہ علاقہ ہے کمیونیکیشن ٹاور نیر دا سیٹی سینٹر آف لوائب اپیس ٹو ہے بین بومڈ اچھا سموک کین بی رائزنگ جسٹ آؤٹسائیڈ آف ڈاؤن ٹاون یہ وہ ٹاور اڑایا گیا اور یہ کمیونیکیشن کا ٹاور تھا اس کو بڑا ٹاور کہتے ہیں جس کو اڑایا گیا اور یہ ہے بمبارمنٹ رات بر جاری ہے چار شہروں کے در یہ میں آپ کو بتا دوں اچھا جی ایک ریشیہ سٹرائک نے فیول سٹوریج کو ہٹ کیا ہے یہ بھی لبائیف کے اندر کیا جی اور اس سے متعلق یہ نہیں پتا چل سکا کہ نقصان کتا ہوا لیکن یہ تیل کی سٹوریج تھی یہ فیول سٹوریج جس کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ فنلینڈ والی خبر بھی دوں پھر باقیز دیگر ساری خبریں بھی آئے تو فنلینڈ ہیٹس اٹ میں ناٹ ڈیر اپلائے تو جوائن نیٹو فور فیر آف انرجنگ ریشیا اینڈ پرومٹنگ سیبرٹ ہے ریشیا کا حملہ یا کوئی سیبر حملہ ہمارے پرناو ہمارا کوئی رادہ نہیں ہے نیٹو پہ نیٹو کی ممبرشپ لینے کو یہ کوئی اور نہیں اس کے پریزننٹ ہیں جی پریزننٹ سال نینیسٹو سیٹ ریشیا کوڈ انویڈ ایفیلنڈ ٹرائز تو جوائن ایلائنس حریس کی وڈ فیس میس سیبر اٹیکس اینڈ روبسٹ آرمی رسپونس ہی پریڈکٹڈ نے کہا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے جی کیونکہ ہماری آٹھ سو تیس میل لمبی آٹھ سو تیس میل لمبی سرد ملتی ہے جی رشیہ کے ساتھ تو اس لیے پلیس ہم یہ رسک نہیں لے سکتے تو فیلنڈ اس عاملے سے مکمل طور پر گیا کیونکہ پہلی صدار تھی صدر کی پریزننٹ کی سطح پر پہلی بار اس بات کا کہہ گیا کہ ہم فیلنڈ ہمیں جو مرضی جو بائیڈینی در آگے ہمیں سب کچھ کہہ گئے ہیں جو مرضی ہمیں کہہ گئے ہیں کہ ہم تمہیں جہاز دیتے تم یوکرین کے در پہنچا دو اصلہ دیتے تم یوکرین کے در پہنچا دنے کہ نہیں بھائی اس نے کہا اپرسونک مزائل مار دوں گا پیوٹر نے تمہارا بھی مرنے کا یا اپنی عوام کو نقصان دینے کا کوئی پلائن نہیں ہے تو فیلنڈ بہلی بار ڈرابا اور گھبرایا ونظر آئے ایس پر خبر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا جی دیگر کچھ اور خبر جی اچھا جی اب آجوں گا ایران والی خبر کے اوپر اور اس ایران والی خبر میں ہیپننگ بہت زیادہ جی ای ایف پی سب سے پہلے ایک ریفرنس دیکھ لیں جی یورپی یونین فورن پالیسی چیف سیز ایران نیوکلیر ڈیل ان میٹر آف ٹیز چند دنوں کی بات رہ گئی ہے اور یہ کوئی اور نہیں یورپی یونین کا فورن پالیسی کا جو چیف ہے وہ کہہ رہا ہے ای ای ایف پی کا سٹورس ہے اچھا انڈینائیبل سورس کہلاتا ہے جی یہ ہو گیا جی اب ذرا وہ اس تمام خبریں سول لیں جی سب سے پہلے جی یورپی یونین کا بیرل ساہب ہیں جی انہوں نے قطر کے اندر دو حق کے اندر بتایا کہ نیوکلیر ایگریمنٹ ویڈ ایران ویری کلوس یہ رویٹر ہے جی سامنے ٹھیک ہے جی اس کے مطابق یورپی یونین ٹاپ ڈپلومنٹ جوسف بیرل سیڈ ایران ان ورلڈ پاور ویڈی کلوس تو ایگریمنٹ اور ریوائبنگ در 2015 ڈیل دوہزار پندرہ والے جو ڈیل ہے اس کے اندر دوبارہ آنے کے لیے بہت کلوس ہے یہ یورپی یونین ایک پارٹ ہے جی اس ڈیل کا بیانہ کے اندر تو اس کے جو ڈپلومنٹ ہیں جی جوزف بیرل انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بہت زیادہ قریب ہیں جی یہ تو رویٹر ہے اب لے لیں جی پولٹی کو یورپی یونین بارل ایران نیوکلیر دیل ویری کلوس یہ دوسری خبر ہے یعنی وہ ایٹمی اتیار نہیں بنایا گا تیران اور امریکہ اس کی تمام جو سینکشن سے وہ ختم کرنے جا رہا ہے جی اور اس کے بہت قریب پہنچو گئے یہ پولٹی کو کہہ رہا ہے رویٹر کے بعد پولٹی کو کہہ رہا جی یہ بھی وہ سب خود ہی کہہ رہے ہیں ایران کا تیل کی سپلائی لازمی ہو گئے جی اس وقت یہ پابندی کا اٹھانا لازمی ہو چکا میں نے کہا دانتوں کے اندر سے نکال کے لے کیا آیا ہے اپنی پابندیوں کی ازادی جی ہاں کیونکہ روس کے اوپر سینکشن سے لگ چکی اور اس روس کے اس تیل کی سپلائی کے لیول کو بہال رکھنا مارکٹ کے اندر ایسے موقع پر جب سعودی عربان کے دکھا رہا یوں ہوئی دکھا رہا تو ایران اس ضرورت کو پورا کرے گا تو یہ پولٹیکوں کے مطابق ایران کے تیل کی سپلائی مجبوری بنی ہے اس کانٹریکٹ میں دوبارہ دوزار پندرہ کی ڈیل میں آنے کے لیے یہی چیز کچھ اور نہیں اب ترہ ایک سٹیپ آگے ہو گیا یورپی یونین الجزیرہ یورپی یونین نوائے ہیڈز ٹو ایران ٹو ہیل فائنالائز سٹیٹ نیوکلر ٹاکس کوئی اور نہیں ساتھ ہی الجزیرہ کے مطابق ایران میں یورپی یونین کا ایک عالی ترین افسر پہنچ چکا جی اور اس افسر کے مطابق یورپی یونین کارڈینیٹر ایران پولن پہنچ گیا جی وہ ایران کے اندر پہنچنے کے پاس نے منڈے کو بروس پیر واشنگٹن میں جا کے ساری چیزیں کنفرم کرنی ہے یعنی دو دن بہت اہم ہیں کنکلوڈ کی طرف ہیں ایران کے پاس یورپی یونین کا یہ نمائندہ پہنچا ہے ایران تہران کے اندر کہ جناب ہم یہ کرنا جارے ہیں تو لوگ کر دیں کوئی اور چیز ہے تو ہمیں بتا دیں اس کے بعد انہی صاحب نے سیدھا پہنچ جانا ہے تو جہاں دو ہمیں کہہ رہے تھے کہ دیل قریب ہے وہاں ہی دوسری طرف یورپی یونین کا جو اہم طریق نمائندہ ہے وہ تہران پہنچ گیا ہے اس ڈیل کو فائنل کرنے کے لیے اور یہاں اینری کا مورا ڈپٹی سیکرٹری جنرل جی یورپین ایکسٹرنل ایکشن سرویس کارڈریٹر فور نیوکلل ٹاکس آرائیو ان ایران کیپیٹل جی یہ پہنچے ہوئے اس کے بعد سیدھا انہوں پہنچ رہا ہے واشنگٹن میں تو یہ خبر ہے جی اب اسی خبر کو سی جی ٹی ہے چین کا جو سرکاری ہے نیوز ایجنسی کیونکہ چین کا جو جترے بھی نیوز چینلز ہیں وہ سرکاری طور پر انفلنسڈ ہوتے جو سی جی ٹی ہیں جی کہہ رہے ایران نیوکللر ڈیل آر کلوز ٹو ریچنگ اینڈ ایگریمنٹ ایرانی فورن میرسٹر حسین امیر عبداللہ سیڈ ایران کے فورن میرسٹر نے بھی کنفرم کرتی کہ ڈیل بالکل ہونے کے قریب ہے تو ایران اس جگہ پر پہنچ گیا جس جگہ کا اشارہ تھا اب آ جاتا ہوں جی اس طرف رات والی ویریفائٹ ایکاؤنٹ سے جی ان کے مطابق جی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی وزیراعظم عمران خان کی کیونکہ آج کے جو جلسے سے پہلے پہلے بہت سا کانفرنس لینا ہے عمران خان صاحب نے تو اسی سلسلے میں آرمی چیف سے ان کے ملاقات ہوئی ہے ایمکیوم کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم پاکستان کی کیلکہ رات کو شاہ محمود قریشی وزیراعظم بغیرہ کی ملاقات ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ پوائنٹس شیئر کر کے وزیراعظم پاکستان کے پاس ایمکیوم کی ڈیمانڈ لے کے جائیں گے پھر ایمکیوم کا جو وفد ہے وہ وزیراعظم سے ملاقات متفق ہے تو میرے پر اطلاع دیا کہ ایمکیوم کی وزیراعظم سے ملاقات ہو گئی ہے تو کنفرمیشن تو ابھی تک سرکاری ذراعہ سے کوئی نہیں ہوئی لیکن اتنا ہے کہ آج کا دن بلکہ آج کا دن اور کل کا دن دونوں بہت زیادہ آہم ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں مارک میں وزیراعظم کے تحریکے دن اعتماد کامیاب ہو یا نا کام ہو الیکشن پانچ سال سے پہلے پہلے ہونے جا رہے ہیں تو یہ پر ایمکشن تھی کومنسٹیشن میں مجھے ضرور آقا کیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھے فیڈبیک مجھے ضرور چاہیے اللہ حمد صلی اللہ محمد الوال محمد